بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ہماری ویڈیو میں ہم ایک ترک خوبصورت اداکارہ اسرابلجک کی زندگی پر آپ کو معلومات فرام کریں گے کہ ان کی یورپی اور انڈین میڈیا ان کی ذاتی زندگی یعنی اسرابلجک کی طلاق کو لے کر منفی پروپیگنڈا بنا کر ان کی کردار کشی کر رہی ہے ان سب کے پیچھے ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ کس طرح وہ محبت اور وہ جذبہ جو ارتغرل میں حلیمہ سلطان کا کردار نبانے کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہوا ہے اسے ختم کیا جا سکے تو آج ہم اسرابلجک کی طلاق کی حقیقت سے اپنے معزز ناظرین کو آگاہ کریں گے تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ کے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے مغربی میڈیا کے اس منفی پروپیگنڈے کو ناکام بنا دیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ کیوں آخر اسرابلجک پاکستان اور پاکستانیوں سے خاص محبت رکھتی ہیں اس کے علاوہ حلیمہ سلطان کے اس ڈراما سیریل کے بارے میں تاثرات اور شوٹنگ میں ہونے والے واقعات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے اسلام علیکم دوستو میں ہوں سیفر ایمان دیشانی تو چھلیے دوستو آج کیسے ویڈیو میں اس خوبصورت ترک اداکارہ جس نے توڑے ہی عرصے میں اپنی پہچان اور مقام بنائی ہے اس پر نظر ڈالتے ہیں حلیمہ سلطان یعنی اسرابلجک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بالی ورڈ اور ہالی ورڈ کی اداکاروں کی بنسبت ان کی خوبصورتی بلکل قدرتی ہیں اور انہیں بغیر میک اپ کے بھی سکرین پر ناظرین کی توجہ حاصل ہوتی ہے اسرابلجک کے چہرے کی ساکت اور رانکوں کی بناوٹ اسے پرستان کی پریوں کے حسن والا مقام دلاتی ہیں اس کے علاوہ اسرابلجک کی کرشماتی آواز اس کے حسن کو چھار چھان لگاتی ہے ظاہری شکل و صورت کے ساتھ ساتھ اسرابلجک کی اداکاری انتہائی نیچرل انداز کی ہوتی ہے اور انہیں کام کرتے دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ وہ ایکٹنگ کر رہی ہے بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ حقیقت میں وہی حلیمہ سلطان ہے جس کی وہ رول پلے کر رہی ہے دوزار تیرہ میں ڈراما سیریل اتغرالغازی کیلئے جب ترکی کی کئی ایکٹریسز کے آڈیشن لیا گئے تو اسرابلجک نے بھی اس میں شرکت کی اسرابلجک کے شکل و صورت کے ساتھ ساتھ ان کی ایکٹنگ بھی آڈیشن لینے والی ٹیم کو خوب پسند آئی اور انہوں نے اسرابلجک کو شارٹ لسٹ کی گئی ایکٹریسز میں شامل کر لیا جب شارٹ لسٹڈ ایکٹریسز میں سیلیکشن کی باری آئی تو ڈائریکٹرز کو اسرابلجک نے حلیمہ سلطان کے رول کیلئے بلکل پرفیکٹ نظر آئی لہذا انہیں سیلیکٹ کر لیا گیا ایک ٹی وی انٹرویو میں اسرابلجک نے بتایا کہ شوٹنگ اس لیے بھی بہت مشکل تھی کیونکہ ہمیں اس میں گھوڑ سواری کرنی تھی ہمیں تلوار سازی کرنی تھی اور ہماری پروڈکشن بھی بہت بڑی تھی اور ہمیں ٹریننگ کیلئے جو لوگ دیئے گئے تھے وہ بہت زیادہ پروفیشنل تھے اور ہماری جتنی بھی ٹریننگز ہوئی ہے وہ بہت ہائی لیول پر ہوئی ہے اور میں اپنے آپ کو بہت زیادہ لگی سمجھتی ہوں کہ میں اس پروڈکشن کا حصہ رہی ہوں اس کی وجہ سے لوگ مجھے بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں مجھ سے بہت زیادہ پیار کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں میرے کام کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے ہر تغرل کی ریلیز ہوتے ہی ایکٹریس شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئی اور انہیں نہ صرف ترکی بلکہ دنیا بر میں پسند کیا جانے لگا بہت ہی کم عرصے میں وہ لاکو دلوں کی دڑکن بن گئی اسرا کا کہنا ہے کہ لوگ مجھے میرے اصلی نام سے زیادہ حلیمہ کے نام سے جاننے لگے ہیں اور میری فین فالوئنگ بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے اور جو میری کو سٹار تھی ان کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ حمد ملی خاص طور سے سلیمان شاہ نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا اور شوٹنگ کے دوران میں نے بہت زیادہ لانگ ٹرم اور اچھے فرینڈز بنائے ہیں میں اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں کہ ان سیریز کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ فیم ملا ہے اور مجھے بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ جس رامہ میں میں نے کام کیا وہ ہماری ہسٹری کا اتنا اہم حصہ ہیں اس وقت اسرہ کی ایج صرف 18 سے 19 سال تھی دوہزار چودہ میں اس رامے کی شوٹنگ شروع ہو گئی اور اداکارہ اس میں مصروف ہو گئی اسی دوران ان کی ملاقات ایک پیشہور ترکی فٹبالر گوکان تورے کے ساتھ ہو گئی اور وہ ملاقات دوستی میں بدل گئی اور وقت کے ساتھ ساتھ دونوں اچھے دوست بھی بن گئے دوہزار سترہ میں جب وہ اپنے کیریئر کے اروج پر تھی تو انہوں نے اپنے بوائی فرین گوکان تورے کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کیا لہٰذا 21 اکتوبر دوہزار سترہ کو دونوں نے شادی کی شادی کی تقریب میں ترکی کے وزیراعظم طیب اردگان نے بھی شرکت کی اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ارتغرل راما خاص طیب اردگان کی حکم سے بنایا گیا تھا اور انہیں یہ راما پسند بھی بہت آیا جس کی وجہ سے وہ اس اداکارہ کی شادی میں بھی شریک ہوئے تو یہ بردگان کی شمولیت نے دونوں عصرہ اور گوکان کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچایا اسی شادی نے گوکان کو بھی خاصی شہرت دی گوکان جرمنی میں پیدا ہوا ترکن نجات فٹبالر ہے شادی ہوتے ہی دونوں کے تعلقات آپس میں خراب ہونا شروع ہو گئے وہ رشتہ جو شادی سے پہلے بلکل صحیح چل رہا تھا شادی کے بعد وہ میان بیوی کے رشتے کو سنبھال نہیں پائے اس خوبصورت جوڑے کو پتہ نہیں کس کی نظر لگی کہ ان کا یہ خوبصورت رشتہ دو سال کے قلیل عرصے میں اپنے اختتام کو پہنچا اور سترہ جون دوزار انیس کو دونوں کی طلاق ہو گئی اس طلاق کا چرچہ میڈیا میں خوب ہوا کیونکہ یہ طلاق محض دس منٹ میں ہو گئی تھی عام طور پر سیلیبریٹیز یا ایکٹرز ایک دوسرے کو طلاق دیتے ہیں تو اس سے پہلے ایک دوسرے پر کئی الزامات لگاتے ہیں اور پھر جائداد کو لے کر کورڈ میں کیسز بھی چلتے ہیں لیکن اس جوڑے نے ایسا بالکل نہیں کیا وہ سیدھا کورڈ گئے جہاں پہ پہلے سے وکیل نے کاغذات تیار کر رکھے تھے اس طلاق کی وجوہات دونوں نے آج تک کسی کو نہ بتائی مگر یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ اسرہ کا نام نہ تو اس شادی سے پہلے کسی مرد کے ساتھ لیا گیا اور نہ ہی طلاق کے بعد انہوں نے کسی مرد میں دلچسپی ظاہر کی جبکہ گوکان جو کہ اس شادی سے پہلے بھی اور بعد میں بھی کئی خواتین کے ساتھ سکینڈل میں ملوث رہا ہے گوکان تورے کے مطابق ان کو اسرہ کا ٹی وی اور فلموں میں کام کرنا بالکل بھی پسند نہیں تھا چنانچہ انہوں نے اسرہ کو دریلس ارتغرل میں کام کرنے سے روک دیا اور اسرہ نے گوکان کے منع کرنے پر ارتغرل رامے سے کنارکشی بھی اختیار کر لی جس کی وجہ سے ڈراما کے رائٹر کو حلیمہ سلطان کی موت قبل از وقت کرنا پڑ گئی اور اس مجبوراں تبدیلی کی وجہ سے انہیں شدید تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ازدواجی زندگی قائم نہ رہ سکی اور ان کی طلاق پھر بھی ہو گئی تو ان وجوہات کو جاننے کے بعد آپ بہتر کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اس طلاق والے معاملے میں غلطی کس کی ہے اور آپ یہ بھی اچھے طریقے سے جان گئے ہوں گے کہ اس طلاق کو نیگیٹیو ایشو بنا کر کیوں پیش کیا جا رہا ہے ناظرین اب تک ہالی ورڈ اور بالی ورڈ فلم انڈسٹریز کا ڈنکہ بج رہا تھا اور ان دونوں انڈسٹریز کے فنکاروں کی پوری دنیا فین بن گئی تھی مگر کچھ عرصے سے ترک ڈراما سیرل ارتغرالغازی بڑی تیجی کے ساتھ دنیا بر کی توجہ اپنی طرف مرغوب کر رہی ہے چودہ اکتوبر انیس سو بہنوے کو ترکی کے شہر انقرام میں پیدا ہونے والی اسرا بلجک یعنی حنیمہ سلطان نے ترکی کی بیلکیٹ یونیورسٹی سے بین الاقوامی تعلقات کی تعلیم حاصل کی اور حال میں وہ استمبول شہر یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم حاصل کر رہی ہے اداکارہ اسرا بلجک کی ہائٹ پانچ فٹ دس انچ ہے اور اٹھ سٹھ کلو گرام ان کا وزن ہے ان کے بالوں کا رنگ ڈارک براؤن ہے اور اس وقت کروڑوں لوگ ان کی ظلفوں کے عصیر ہو چکے ہیں جبکہ آنکھوں کا رنگ لائٹ براؤن ہے اسرا بلجک کو وارٹر سکرٹنگ گانے سننا اور جم کرنا بہت پسند ہے اور یہ ان کی حابیز میں شامل ہے اور وہ سوشل میڈیا پر بھی زیادہ متحرک رہتی ہے دوستو حالیہ دنوں میں مشہور ترک ڈراما ارتغرل نہ صرف توجہ کا مرکز ہے بلکہ پاکستان میں ہر دل عزیز بھی بن چکا ہے ویسے تو اس رامے کا ہر کردار اس وقت زیرے بیسے مگر سوشل میڈیا پر جس کردار کو سب سے زیادہ سراہ جا رہا ہے وہ حلیمہ سلطان کا مشہور کردار نبانے والی خوبرو ترک اداکارہ اسرا بلجک ہیں جتنی توجہ اس وقت ارتغل غازی ڈرامے نے حاصل کی ہوئے اس سے کہیں زیادہ حلیمہ سلطان نے حاصل کی ہے راما سیریل میں مرکزی کردار ادا کرنے والی اسرا بلجک یعنی حلیمہ سلطان کی پاکستانی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے پاکستان میں جہاں ترکش راما سیریل ارتغل غازی کی مقبولیت کے ڈنکیں بج رہے ہیں تو وہی سیریل میں اہم کردار ادا کرنے والی اداکارہ اسرا بلجک نے بھی سب کو اپنے حسن کا دیوانہ بنایا ہوا ہے اسرا کشمار ترکی کی مقبول اداکاراؤں میں ہوتا ہے اور انہیں ارتغل غازی سے بے پناہ شہرت ملی ایک پاکستانی مددہ کے کمنٹس پر اداکارہ اسرا بلجک نے پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کر دیا اور کہا کہ وہ بھی پاکستانی مددہوں سے ملنے کیلئے بہتاب ہیں اسرا بلجک کی تصدیق شدہ اکاؤنٹ پر ایک پاکستانی مددہ نے جب ان کو ارتغل غازی کی پاکستانی مقبولیت کے حوالے سے بتایا اور لکھا کہ پاکستان میں یہ سیریز بہت شوق سے دیکھی جا رہی ہے اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس ڈراما سیریل نے پاکستان میں مقبولیت کے تمام ریکارڈ تھوڑ دیئے ہیں جس پر اسرا بلجک نے پاکستانی مددہوں کا بہت شکریہ ادا کیا اور محبت برے پیغام کے ساتھ پاکستان آنے کی خواہش ظاہر کر دی اداکارہ نے اپنے جواب میں لکھا کہ پاکستانی مددہوں کی محبت اور سپورٹ نے ان کی حمد افضائی کی ہے اسرا بلجک نے مزید کہا وہ خوش ہے کہ پاکستان کا دورہ کرے اور یہاں پر موجود اپنے مددہوں کا شکریہ ادا کرے اور ان سے ملے اور اپنے پیغام کے آخر میں تمام پاکستانیوں سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں خوش و خرم رہیں اور صحت مند رہیں اگرچہ ترک اداکارہ نے پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کیا تاہم انہوں نے اس حوالے سے کوئی اشارہ نہیں دیا کہ وہ کب تک پاکستان آنے کا ارادہ رکھتی ہیں البتہ ڈراما شائقین کا یہ خیال ہے کہ کرونا وائرس کے باعث لاگ ڈاؤن میں نرمیہ ہونے کے بعد حلیمہ سلطان پاکستان آ سکتی ہیں تاہم اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا خواتین وزرات آپ کے خیال میں کیا اسرا بلجک پاکستان کا دورہ کریں گی اور کیا ان کو پاکستان کا دورہ کرنا چاہیے یا نہیں اپنی قیمتی آراز سے ہمیں کمٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کر دیجئے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ نے بھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بل نوٹفیکشن کو اینیبل کر دے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو بروقت اور بہ آسانی مل سکے تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد